اسلام علیکم منشاہ فریدی آپ کی اختباط میں حاضر ہے دوستو اس وقت ہماری سیاست میں ہماری صحافت میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے چونکہ یہ میں ویڈیو اس موقع پر بنا رہا ہوں کہ دو تین روز اس ٹاپک کو گزر گئے تو چونکہ میں اس حوالے سے ایک منطقی انجام دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اس ایشو کو ہماری سرکار ہماری سیاست اور ہمارے صحافی حیڈل کرتے ہیں آسم سلیم باجوہ جو کہ ایک فوجی آفیسر تھے اب ریٹائر ہیں اپنے اس آرمی کے عہدے سے چیئرمن سی پیک ای تھارٹی ہیں ایک بہت سر شخصیت ہیں چونکہ وہ پاکستان میں اپنی آرمی میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس حوالے سے ان کا اپنا تقدس ان کا احترام اس نے ایک عہدہ سنبالہ سیاسی عہدہ وزیراعظم عمران خان کا مشیر یا معامل خصوصی برائے اطلاعات بنا تو دوستو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان پر بہت الگیشنز لگ رہے ہیں احمدورانی ایک صحافی ہیں اس نے ایک ویب سیٹ میں یہ الزامات چھاپے کہ آسم سلیم باجوہ صاحب نے بہت بڑی کمپنیاں بنائیں اور کوئی شاید سو تک اس کی کمپنیاں ہیں غیر ملک میں پاکستان میں اس کا بہت بڑی یعنی کہ پروپرٹی ہے اس کا بہت بڑا بزنس ہے اس نے یہ الگیشنز لگائے اور شاید ان کے نزدیک احمدورانی کے نزدیک کہ یہ سرکاری طور پر اٹیسٹڈ پروف ہیں ڈکومنٹس ہیں جو انہوں نے پبلش کی ہے تو دوستو اس پر اب ہم کیا کہیں گے ہماری سوچ تو یہی ہے کہ ہم حقائق پر بات کریں ہاں تجزیہ اپنی بات تجزیہ کسی پر کوئی الزام نہیں ہوتا تجزیہ ہر ایک ازادی ہے کہ وہ اپنے تین ایک تجزیہ کرے تو دوستو جب آسم سلیم باجوہ پر اس طرح کی الزامات آ رہے ہیں آ رہے تھے تو آسم سلیم باجوہ نے ایک تو میڈیا چینلز کو اپنے انٹریوز میں اس نے ان الزامات کی تردید کی اور تفصیلا وزہتے بھی کی کہ میں ان ارزامات سے مبرہ ہوں اور میں نے کبھی بھی کوئی کرپشن نہیں کی اور یہ جو فیکٹس اور فگرز بتایا جا رہے ہیں احمد نورانی کی طرف سے وہ غلط ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو دوستو اگر آسم سلیم باجوہ پر یہ جرم ثابت ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا بلکہ میں نہیں کہتا بلکہ میرا اس پر یقین بھی نہیں ہے کہ انہیں چھوٹ ملنے چاہیے کیونکہ اختیارات ایک آدمی جب اختیارات لیتا ہے وہ پبلک کے مفادات کو پبلک کے جو انٹریسٹ ہیں ان کو نقصانات نہ پہنچائے پبلک کو حقوق میاسر کریں ان کے حقوق طرف نہ کریں اور یہ جو ریونیو ہے یہ جو پبلک کا ریونیو جب گورنمنٹ کے خزانے میں آتا ہے تو وہ عوام کی فلاح پر خرچ ہو نہ کہ ایک ذاتی شخصیت پر یہ ریکارڈ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان انہیں بہت زیادہ پروپرٹی بنائی سیاستدان انہیں پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن کی یہ وجہ ہے کہ آج عوام غریب ہے عوام مفلوق الحال ہے عوام کے پاس میڈیسنز کی سہولتیں نہیں ہیں عوام کے پاس تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں تعلیم ادارے نہیں ہیں اور ساتھ ہی ہیلتھ کے لیے یہاں پر کوئی خاص انفراسٹرکچرز نہیں ہیں کوئی بھی ادارہ یہاں پر سہی طرح سے کام نہیں کر رہا تو آسم سلیم باجوا پر اگر یہ جرم ثابت ہو یا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے وہ اس وقت سی پیک کے چیرمن بی ایسی تارٹی کے تو آسم سلیم باجوا نے جو اپنی وزاعت پیش کی ہے وہ اچھا کہ اس نے وزاعت پیش کی اب اس کے خلاف جب کاروائی کا آغاز ہوگا دیکھیں گے کہ اگر انہوں پر جرم ثابت ہو انہیں چھوٹ ملتی ہے نہیں ملتی لیکن احمد نورانی کے خلاف جس طرح سے ہمارے صحافیوں نے ایک طرح سے محاذ کھڑا کر لیا اسے ہمیں ایک قطن تسلیم نہیں کرتا اپنے صحافی بھائی کے خلاف ٹھیک ہے اس نے ریپورٹ کیا اگر اس نے ریپورٹ کیا تو اس ریپورٹ کے اندر حقائق ہے تو ٹھیک اگر حقائق نہیں ہے تو ادھارے اس ریپورٹ کو مسترد کر دے صحافی نے چونکہ ذرائع سے اس نے خبر چلی اس نے جو اپنے فیکٹس پیش کیے اس نے جو فیگرز پیش کیے اس نے جو حقائق پیش کیے ان کو بھی دیکھا جائے اگر وہ حلت ہے تو جی بسم اللہ انہیں حلت ڈیکلیئر کر دیا جائے لیکن جس طرح سے صحافیوں نے احمد نورانی کی کردار کشی شروع کر دی ہے میں قطن قائل نہیں ہوں اس کردار کشی کا اور آسم سلیم باجبہ کو میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کی آرمی میں کام کر چکے ہیں پاکستان کیلئے اپنی خدمات سننجام دے چکے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ پلیز آپ ہمارا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی آفیشل سبسکرائب کر دیں بیل ایکون پریس کریں موسیقی